دیش میں کھنڈوہ کسی بھی پریچھے کا محتاج نہیں ہے اور کھنڈوہ کے جو رہواسی ہیں وہ بھی ہر رہواسی کچھ نہ کچھ اپنے آپ میں گون لیے ہوئے ہیں تو HW24 چینل جو ہے وہ شخصیت کارکرم کی شروعات کرنے جا رہا ہے کھنڈوہ کے لیے اس کارکرم میں ہم کھنڈوہ کی ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جو کھنڈوہ کے ساماجیک دھارمیک اور ہر طرح کے یوگدان میں کھنڈوہ کا نام روشن کر رہا ہے کھنڈوہ نے مکھے منتری تک دیئے ہیں کھنڈوہ نے بڑے بڑے نیتہ دیئے ہیں کھنڈوہ نے بڑے بڑے کرم ویر ماکنلال چطر ویدی جی جیسے پترکار اور سوتندرتہ سینانی دیئے ہیں ہر فیلڈ میں کھنڈوہ کے ایک ویقتتو دیش اور ویدیش میں اپنی پتہ کا فہر آ چکے ہیں تو اسی کرم میں میں سب سے پہلے HW24 چینل کی اور سے آپ کا پریچائے ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہا ہوں جو کھنڈوہ کی ایک شخصیت ہیں شخصیت شبد جو ہے وہ کافی پرچلیت ہے دکھنے میں ایک سرل شبد ہے لیکن اس شخصیت کے پیچھے کتنا پریشرم لگتا ہے اور کس طرح سے کھنڈوہ کے لیے یوگدان دیتے ہیں یہ بھی کافی جروری ہے اور ان کے لیے میں صرف ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ کون کہتا ہے کہ آسماء میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو دل سے اچھا لو یاروں تو آج کی HW24 کی شخصیت ہیں شری ریتیش گویل جی ریتیش جی آپ کا سواگت ہے ہمارے اس چینل میں سب سے پہلے تو آپ کا میں بتانا چاہوں گا کہ شکچہ کے چھیتر سے لے کے چکیتسا سے لے کے دھارمک آیوجنوں سے لے کے ساماجک کارکرموں سے لے کے ہر فیلڈ میں آپ کا ایک بہمولے یوگدان ہوتا ہے آپ کی ایک سکری بھومی کا ہوتی ہے تو کس طرح سے منیج کرتے ہیں یہ سب بڑے بڑے مطلب جو آپ کے کارکرم رہتے ہیں اور جس طرح سے ایک دیکھا جائے کہ کورونا کال فیلحال میں جو رہا بہت ہی سنگرش کا رہا اور اس میں آپ کی سیوہ اور یوگدان تن من دھن سے جو آپ نے کارکرم کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا خود ہی بتائیں تو زیادہ اچھا رہے گا آپ نے مجھے اسٹڈیو بلایا اس کے لئے پہلے آپ کا دھنیواد جیسا کہ آپ نے بھی ایک سیر کر کے بتایا ہے کہ آدمی کو کوشش کرنے کی جروت ہے میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے وہ صرف پہل کرنے کی دیری ہے اس سہر میں بہت اچھے اچھے جو ہے سیوہ بیر میں سے کئی پڑے ہیں میں تو ان سب کو جوڑ کے اور جھوٹا کے کام کرنے کی کوشش کری ہے جب پہلا لگ ڈاؤن آیا تھا اس کرونا کال میں گھر سے نکلنے میں آدمی ڈر رہا تھا پر جب ہمارے لوگ وہاں گئے پیدل چلتے رہاگیروں کو دیکھا جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی پانچ پانس کلیمیٹر آدمی چل کے آ رہا تھا اور پورا دیس ان سے ڈر رہا تھا ان کو پانی نہیں دے رہے تھے تو اس چیز کو دیکھ کر کے مند میں آیا ہے کہ گھنڈوہ سہر دادا جی کا سہر ہے اور یہاں دینے کی پرتھا رہی ہے یہاں بھنڈاروں کا بہت بڑا آئیوجن ہوتا ہے تو دادا جی مہارات نے کچھ ہمیں ایسا آسیرواد دیا کہ جو دو دن کے بھنڈارے ہوتے ہیں وہ ہم نے پندرہ دن کا بھنڈارہ چلایا اور صحیح مائنے میں سیوہ پانچ پانچ ہیزار لوگوں کی روٹی کن کن گھروں سے بن کے آتی تھی کہاں سے آتی تھی یہ ہم خود نہیں سمجھ بھائے بہت بڑی ٹیم ہمارے ساتھ جڑی اور وہ جو آپ نے بولا ہے اس کو پورا کہہ دے کہ میں آگے بڑھتا چلا گیا چلا تھا اکیلا اور کافیلا جڑتا گیا جی جی بہت بڑی ہے تو اسی طرح پہ جو ہے اور ویسے ہی میرے جو بجنس ہیں سب ٹیمیں الگ الگ ہیں ہم وہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو سیوہ وہ بھی ٹیم ہے اس کو جب بھی سیوہ کا مقاملتا ہے کئی ایسے جنونی سیوہ داری ہیں یہاں پہ جن کو آپ کام کا بولیں گے تو کبھی نہیں آئیں گے پر سیوہ کا کہیں گے تو آپ جب بولیں گے تت پر رہتے ہوں آپ نے کورونا کال میں بھوکے کو بھوجن کر آیا اور بینہ چپل جوتے والے جو پیدل چل رہے تھے ہزاروں کلومیٹر کیا جنہوں نے راہ نہ پی ان کو چپلیں پہنائی اور یہاں تک کی آپ نے ڈریسنگ تک کروائی لوگوں کے جو پیروں میں چھالے آگئے تھے یہ آگباروں میں بھی فوٹو چھپے تھے تو اس کے علاوہ اور دوسری آپ کا ایک پہلو دیکھا جائے تو ادیوگ سے جڑا ہوا ہے تو کورونا کال میں ادیوگ کس طرح سے پراباویت ہوئے ہیں اور ان کو راہ پر لانے کے لیے آپ کس طرح کے کاری کر رہے ہیں ایک چھو دیکھیں کوئی بھی تکلیف یا سنگٹ آتا ہے تو اس بہت دور کچھ نیا سکھا کے جاتا ہے ہو سکتا ہے اپنے اس دیس کے لیے یہ سمیں کچھ بہت اچھا بھویت سے لے کے آئے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور کورونا کال میں میں نے جو چیزیں بولی تو آپ کی کچھ پترگیار بھائیوں نے سیام کو جب مودی جی بھاسن پڑھ رہے تھے تو ان کا یہ کہنات ہے کہ کیا تم نے اسکرپٹ پہلے سے پڑھ لی تھی یا دی تھی یہ دیس اپنا اس میں بہت سی چیزیں ہیں اپن گلامی کی طرف خود بڑھے ہیں جیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جگی واسودیوہ جو ہیں صدقل واسودیوہ آپ نے سنا ہوگا وہ کام کرنا ہے اس قوارٹن کے لیے پورے ہندوستان میں پورے ورل میں ہندوستان سے اچھا قوارٹن نہیں ہوتا ہے پر اپن جوڑ رہا ہے لیو مفتی اور باہر کے بران کی طرف جی یدھی ہر سخص اس چیز کو سمجھے اور سیخے گا اور لوکل کو وکل بنانا چاہے گا تو ہو سکتا آتمنے بن کے بھارت بہت کچھ اچھائی پہ واپس جائے ادھوگوں پہ پریورتان آئیں گے کہیں نے کہیں اب آدمی میں اس کے پرچی چینج آ رہا ہے آپ نے جس طرح کرشی آدھاریت ادھوگ کو چنا نیمال کے شیطر میں تو جو کارٹن ہے وہ نیمال میں سب سے اچھا ہوتا ہے سویا بین کی بھی کافی اچھے اوپج ہوتی ہے تو اس طرح کہ ادھوگ لگا کر نیمال کے لوگوں کو روجگار دینا نیمال کے کسانوں کو فصلوں کا ریٹ اسی لئے بڑا کیونکہ آپ جیسے ادھوگ پتیوں نے یہاں پر کارٹن ملے لگائی سویا بین آئل پلانٹ لگائے تو اور کیا سمبھاؤنا ہے ایک چل میں کیا ہے کہ ہمارے ویراست میں ملا ہے سن 1968 سے ہماری فیکٹریاں جو ہے وہ گاؤں میں چالو تھی جب ہم وستابید ہوگے کھنوہ آئے تو ایک کھنوہ میں کچھ بیچ کا تیس پچیس سالوں کا جو پریڈ گیا وہ بڑا ویفرید گیا ہے یہاں پہ جو بیس پچیس سال پہلے آپ نے بہت سے ہستیوں کے نام لیے اچھے اچھے بیجنسمنٹ تھے پاورفل پولیٹیسن تھے اور کچھ ہو سکتا ہے دادا جی اور کچھ بڑا کرانے کے لئے اتی دن دھوکہ ہو اب واپس سمبھاؤنا ہے بہت سے سمبھاؤنا ہے اور میرا اس شیطر میں سوچنا یہ ہے کہ ہر وہ پیسہ جو کھنوہ سے پیسہ کماتا ہے تو کھنوہ کو کچھ دینا چاہیے ایسی میری سوچ ہے اور اسیم سمبھاؤنا ہے یہاں پہ بڑے ہسپیٹلز کی جروت ہیں بڑے میریز گارڈن کی جروت ہیں اور بھی بہت سے پروجیکٹ ہیں اور ہمارے بھی کوشش ہے کہ آنے والے سامنے میں کچھ نیا سے نیا تھے آپ ریالی سٹیٹ کے کاروبار میں بھی اترے ہیں اور یہاں پہ جیسا کی میں نے سنا ہے بالا جی ریسیڈنسی آپ نے بنائی تو ریسیڈنسی کمپلیٹ ہونے کے بعد ہینڈ آور بھی ہو گئی کچھ جو وہاں پہ جنہوں نے پلات کھریدے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نگر نگم کو ہستانتریت ہونے کے بعد بھی آپ نے وہاں گارڈن بنوائے سڑک بنوائی تو اس کے پیچھے کیا لازک ہے دیکھیں میں نے آپ کو ایک سبدا بھی بولا تھا کہ اپن سہر سے کچھ لیتے ہیں تو اپن سہر کو دینے کی سمبھاؤنا ہے تو اس کالونی میں جو پلات کھریدے جب میں ایک دن وہاں سے نکلا سامنے جیجس کالونی تھی ان کے ایک بچی گر گئی اس سے مجھے پیچانتی تھی پریوار ان کے ایک خوب تھی میں سے آسا تھی کہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے نیتاؤں سے سمبند ہیں آپ کے منتریوں سے سمبند ہیں تو آپ بول کے سلک بنوا دیں گے تو مجھے من میں ایسا آیا کہ جب میں ہاں سے پیشہ کما سکتا ہوں تو کچھ پیشہ کیوں نہیں خرچہ کر سکتا روڑ سینگسہ ہوگی بنے گی کئی سالوں لگ جائیں گے وہ روڑ سینگسہ نے سو فوٹ کی روڑ وہاں سے اس کا دو سال پہلے بھوم پجن ہو چکا تھا پر جب وہ نہیں بن رہی تھی اور سب کی اپنے سے آج تھی تو میں نے میرے جیب سے کچھ نہیں دیا ہے اس کالونی واشیوں نے مجھے اتنا پیار دیا آج سب سے آخری کالونی ہے کھنوا کی وہ اور میری پہلا نبھو تھا اور مجھے بہت اچھا ریسپانس ملا اس لیے میں نے میرا فرض سمجھ کر کے پورا روڑ بنوایا ڈبل سے گارڈن بنوایا ڈبل سے گیٹ بنوایا کھڑوہ اور ہرسود آپ کا جو نیٹیو پلیس ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ قریب پانچ اسکولز اور پندانہ جیسی کالیج کشوریلال ورما کالیج جو ہیں اس کے ڈائریکٹر ہیں تو اس کے علاوہ آپ چکیتسہ کے چیتر میں بھی کچھ کرنے جا رہا ہے ہاں دادا جی میڈیکل کالیج کے نام سے ہم نے پانچ سال پہلے پہل کری تھی اور جو آج میڈیکل کالیج بنا ہے وہ میڈیکل کالیج میں ہم لوگ سات ڈاکٹرز پارٹنر تھے میرے پر سب سرکاری جمین آئی تو کلیکٹر نے ہم سے نیویدن کرا کہ یہ جمین آپ چاہیں تو واپس دیں سرکار کو تو ہم نے وہ واپس دیئے اور یہ کمی کھل رہی ہیں اب کہیں نہ کہیں میڈیکل میں سمباؤنا ہے یہاں سے آدمی پیسہ کما کے دوسری جگہ خرچ کر رہا ہے اور کمائی کے ساتھ میں کئی ایسے امرجنسی کیس ہوتے ہیں جو ان دور تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو دعا جی مہاراج کی اور آپ لوگوں کا پریم رہا تو میں بہت جلدی کوئی بہت بڑا سا آسپیٹل جو ہے وہ اس خنوہ میں کام چلو کرنے چاہ رہے ہیں چکیتسہ شکچہ اور ان ساماجک دھارمک کاریوں کے علاوہ کھنڈبا کے وکاس کا وزن آپ کی نظر میں آگے بھوشی کے دس سال تک کی مطلب کس طرح کا ہونا چاہیے دیکھیں یہ دی تھوڑا تھوڑا سبھی لوگ اپنے ایفٹس لڑائیں گے اور میں نے بیچ میں ایک کوشش کری تھی کہ جو لوکل پروڈیکشن ہم سم مل کر اس کی طرف دھیان دیں کچھ بڑے ادیوگ آئے جس کو ہم نہیں سمجھ پائے ان ادیوگوں نے ہمارے چھوٹے ادیوگ ختم کر دیا جو ہم آتمنی بھرتے آج سے کئیوں سال پہلے ایک جمانے میں آیا فلٹر فلٹر لوگوں نے فلٹر کھانا چالو کر دیا یہ سب چیزوں سے ہٹ کے کھنوہ میں بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اپن سنبھاؤنا تلاسیں اور ہر وقت ہی تھوڑا تھوڑا آگے کرے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے کھنوہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا کیونکہ یہاں پہ ٹرین کی سویدہ ہے اس کو اندور سے آگے ہونا تھا اور ایک بہت بڑا مادل سہر بن کے اُبھر سکتا ہے اور سبی کی ملجل کے سنبھاؤنے رہے گی تو کچھ نہ کچھ پرگرتی واپس ہوگی اس سے اس کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ مطلب ایک طرح سے دھارمک لوگوں کو تو پروتسائید کرتے ہی ہیں لیکن آپ کا ایک اور بہت بڑا اور شاندار مطلب کاری یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایک نئی گوشالہ کا بھی نرمان کیا اور خود سیوہ کرتے ہیں اس میں ایک سل میں گائیوں سے مجھے خود کو پریم ہے اور ابھی سامنے میرے جو ہے جب ان مجھے مل گئی تو میرا روٹین ورک میں آ گیا اور میں خود سوئے ایک گھنڈا اسے لے جاتا ہوں اور یہ اپنے پیسن ہوتا ہے ایک دل کی سنتشتی جو ملتی ہے اور آپ کے کچھ نیوز چینل سے ہی میں نے بھی دیکھا ہے کہ گوو کو جو ماتا بولتے تھے اپن وہ ہندوستان میں کچھ کلچر کم وہاں پر ویدیسوں میں واپس ابھی کاؤ تھری بھی چال ہوئی اور اس سے آپ کے مانسک سنتشتی ملتی ہے کاؤ تھری اور کےٹ تھری جس میں وہ لوگ چھبیس ہزار روپے چھے ہزار سے لے کے چھبیس ہزار روپے گھنٹا صرف کاؤ تھری پی لینے خرچہ کر رہے ہیں گائے پر ہاتھ پھرنے کے لیے اسیم سنبھان ہے گائے میں وہ تاثیر ہے دیسی گائے کا دودھ گھی اس کی ہر چیز اس کو بول سکتے ہیں کسی کا ڈی اے چینج کرنا جو پیتری بیماری ہم بولتے ہیں گائے کے دودھ سے پیتری بیماری ختم ہو جاتی جی جی سے بولتے ان کے پاس تین سو گائے ہیں وہاں پہ لگ بھگ اور مسکل سے دس پترہ گائے دودھ دیتی ہوں گی پر بہت سے اصدیاں ہیں جو گائے کی اس سے بن رہی ہیں اب یہ ہی پہ بن رہی ہیں وہ گائے سیمپو بناتے ہیں سابون بناتے ہیں اور ساری چیزے میں استعمال کرتا ہوں بہت سا ایٹ جن کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور تیل بناتے ہیں بہت بڑی سنکھلا ہے وہ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں مجھے سیوہ کا موقع ملتا ہے جب بھی تو کچھ کرتا ہوں ان کے ساتھ یہ بھی سنائے کہ گائے جو گلے کے نیچے گلکمبل ہوتا ہے اس پر اگر ہاتھ پھیرا جائے تو بلیڈ پریشر کی بیماری بھی دور ہوتی ہے اور اس طرح کے کئی مطلب سنسودان یہ ویجیان کی چمتکار بھی دیکھنے کو ملے ہیں تو آپ اس طرح کی سیوہ کر رہے ہیں وہ بہت سرانی ہے اور اس سے پریڈنا لیں گے آپ یوہ ہو کر بھی اس طرح کے جو ویچار ہیں وہ کیسے آپ کے پلاننگ میں آجاتے ہیں اور ان کو عمل بھی کرنے لگتے ہیں جمین پر ان کو اتار بھی دیتے ہیں آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک چیز پیترک ملتی ہے میرے دادا جی بہت اچھے پولیٹیسن تھے اس کے بعد بہت اچھے ادھوک پتی رہے میں آج جو کر رہا ان کے ساتھ سامنے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اس جمانے میں گاڑی بیل سے بیجنس کر کے افیکٹے ڈالی تھی مجھے تو ان کا آثیرواد ملا اور یہاں میری بہت بڑی ٹیم ہیں میرے بہت سے پارٹنر ہیں اور سارے جو بھی اچھا کام کرنے آتا ہے مجھے پسند آتا ہے ہمارے گروپ میں جو بھی ایک بار چھوڑا وہ بڑھتا گیا اس لیے میں الگ الگ لوگ چلاتے ہیں اور نئے نئی جو ٹیم آتی ہے وہ نئے ویچار آتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہے بیجنس کرنے کے پرپس سے دیکھئے دھرم کے لئے بھی دھن ضروری ہے ایک میں نے کسی سے کسی بہت اچھے سنت نے بلا تھا کہ بگر دھن کے دھرم بھی سنبھو نہیں ہے اور اپنہ ہندو سانسکرتی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک بات بتا دوں اپنا دھرم پورا ویجنک پردتی پردتی پر تھا اس میں ساری چیزیں جو تھی وہ ویجنک طریقے سے چلتی تھی یہ کلپنا ماتردی کی رامائن میں انہوں نے بولا کہ رسپک ویمان سے رام آئے جو آج وہاں کہ اپن دیکھتے انگنی بان چلا جو آج راکیر دھرم کو غلط طریقے سے پیس کیا آج بھی کوئی ویجنک چلنج دے کر کے میں نے رجنیس جو تھے جی آپ نے سنا آج سے ساٹھ سال پہلے بولا تھا کہ یدی بھگوان ہیں تو میں ویجنک کو چلنج دیتا ہوں کہ اس کی بیماری کو اس کے بتائے سمیں کے پہلے ختم کر بتا دے آج پورا ویس لڑا ہے اور ایک بھی ویجنک چلنج کر دے کہ میں کرونا سے بچا سکتا ہوں اور کوئی بھی فلو کے آج تک ویکسین نہیں بنی یہ صرف ڈاکٹر جو بولتے ہیں کوئی ڈاکٹر مجھ سے بول دے کسی بھی فلو کا کوئی ویکسین ہو اپنے سریر کے اندر یہ جو اپنے بھرمان بولا ہے اس میں انٹی ویرس نکلتا ہے آپ کو صرف ایک کام کرنا ایک ڈاکٹر چودری نے تھیرے پہ دیئے اور میں آپ کے چینل کے مادی سے یہ بتانا چاہوں گا اپنے کے فروٹس میں اور ویجی ٹیویل میں اتنی طاقہ تھے کہ ہر بیماری سے لڑا سکتے صرف ایک کام کرنا پڑے گا جب بھی بیمار ہوتے اپنے ڈاکٹر بولتے ایک کام کر گولی کھا سب کچھ کھا اور کھانا کھا جو وید تھے اپنے ایک چول سب سے پہلے بولتے آپ اناج بند کر بند جب اناج بند کروں گے تو انٹی ویرس آپ کے شریف بند آٹومیٹک چل ہو جائے گا آپ جب سوتے ہیں میرے بھائی پردیب بھائی آپ کے آئے ہوئے ہیں جین سماج کا دھرم ہے وہ اسی لئے بولا جاتا تھا کہ آپ کو چھے بجے کھانا کھانا آٹھ کھانا چلو کرے گا آپ کا کام میرے کو 101 ڈگری ڈیمپری سنکھار تھا میں ایک تھیرے پیلی ڈاکٹر چھوڑری کی میرا بجن 80 kg اس کے حساب سے انہوں نے مجھے دیا چارٹ چارٹ ہے اس کا آپ کے دینک بازکر میں آیا تھا آٹھ گلاس نیرل پانی آٹھ گلاس سنترا اور اپنے ٹامات اور کھڑی مطلب پراکرات جو اپنے فل اور سبجیاں ہیں اس میں ہی پورا علاج ہے اس میں ہی پوری دوائیاں کبھی تین دن سے سات دن کے اندر اچھے سا اچھا بخار جو ہے بڑے بڑے سنتوں نے بتایا ہے پر چونکہ ہم پاسشیات کی طرف بھگ رہے ہیں جو چیز کمفرٹیول تھی وہ چھوڑ کے میں بھی کوش کر رہا ہوں یہ پاسشیات سنگت سنت 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 بڑ رہی ہیں سگر بیماری نہیں ہوتی ہے بی پی بی بی ماری نہیں ہے یہ آپ اپنا روٹین ٹھیک کر لے تو ہر چیز مطلب بی آیام کسرات جم وغیرہ میں نہیں جاتے ہیں آپ قریب دو گھنٹے جم میں بھی دیتے ہیں ایسا ہم نے سنا ہے جم بنانے والے ہیں جم کی سانس کرتی مجھے نہیں ہے یہ میں بہت نیچل جندگی جیتا ہوں اور یوہاں کو ایک شرح مجھے حبی ہے الگ چیزیں پڑھنے کی اور جیس چیز میں جانا اس میں آخر تک جو ہے میرے میرے اتنی سی عمر میں سارے تیرت کر لئے ہندو کے جتے بھی تیرت مانے گئے چاروں دھام کر لئے ہیں چاروں میں کمب کر ہیں جی اور جتنے بھی سکسیت رہے ہیں جتنی بڑی سکسیت آپ نے مجھے نام دے دیا میں نہیں ہوں بھی تمہیں سہر میں کچھ اور دینا چاہتا ہوں جی ان کی سب کی دن چریا جب آپ دیکھیں گے جن کے ورکنگ اوڑ بڑھے ہیں جس نے صبح کا سورج دیکھا ہے وہ ہی اوپر تک جائے گا ایسا میرا سوچ بہت بڑی اور ریتیز گویل جی جیسے یوہ ادیوگ پتی سماج سے ویدیوں میں سہیوگ پردان کر کے کھنڈوا کا نام روشن کرنے والے اور جس طرح سے ان کا ورکنگ اسٹائل ہے اور یوہ ہونے کے باوجود جو اتنے سدھے ہوئے ویچار رکھتے ہیں گوش الہ جیسی مطلب پددتی کو انہوں نے شروعات کی اپنے خود کے گھر سے ہی نہ کوئی سرکاری فرنڈ نہ کسی طرح کا کسی سے ڈونیشن خود ہی مطلب انہوں نے گوشالہ شروع کر دی چکتسہ کے چھیتر میں بھی ایک بڑا ہسپیٹل کھولنے والے ہیں ریال اسٹیٹ میں بھی ان کا کام شروع کی شخصیت جو کھنڈوہ کو ملی ہے اس سے کھنڈوہ کا وکاس ہوگا کھنڈوہ کے یواؤں کو روزگار ملے گا اور اس طرح کی ان کئی گتی ویدیوں میں دھارمک آیوجن ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے کاری کرام ہوتے ہیں تو ریتیز گویل جی خود ہی مطلب ان میں اپنا یوگدان دینے تن من دھن سے سہیوگ دینے پہنچ جاتے ہیں ایسی سکشیت کے لیے یہاں پر آپ اپستیت ہوئے اس و 24 چینل میں اس کے لیے آپ کا دنیواد اور آپ نے اتنا سمیہ نکالا وہ بھی بہمول سمیہ دنیواد آپ کا